اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال ہے کہ کوئی بھی دروش پڑھنا شروع کیا جیسے دروش ابراہیم یا کوئی اور بھی پہلے کچھ دن تو دھیان اور شوق سے پڑھتے ہیں لیکن پھر بعد میں بلکل دھیان نہیں لگتا ایسے لگتا ہے کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں صرف تداد پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے اچھا دیکھیں خالی آپ کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ چند مثالوں کو کانسیلر کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دروشیف جب آپ شروع میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے نیا نے آپ کے دروشیف پڑھنا شروع کرتے ہیں دیفنیٹلی اس وقت آپ کی جو فیلنس ہوں گی جو اس وقت رحمتیں برکتیں آپ فیل کر رہے ہوں گے وہ پہلے تو نہیں فیل کی ہوتی نا تو سرور رکت محبت سب کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جب وہی دروشیف آپ کی زبان پر روان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ میبھی ہو سکتا ہے پہلے آپ کتاب سے دیکھ کے یاد کر کے اس کو پڑھ رہے ہوں لیکن اب تو آپ کی زبان پر روان ہے تو اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے والی فیلنگز نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ کو نیا کام شروع کرتے ہیں اس کے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ دیفنیلی وقت کے ساتھ منمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ غائب ہو جاتی ہے ڈمنش ہو جاتی ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک بات میں اعت کروں گی کہ دروشیف پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سرور آئے چاہے نہ آئے رکت تاری ہو چاہے نہ ہو ہمیں یہ ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے امان والوں کو دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ہی اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کیسا کیا کریں کہ دروشیف پڑھتے ہوئے بہت خوبصورت فیلنگ ہو دل میں محبت ہو آنکھ میں آسو ہو تو دیکھیں بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں بعض امیزن کرتے ہیں کہ ہم حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اور دروشیف پڑھیں یہ خیال یہ تصور بے شک تھوڑی دیر ہی رہتا ہے لیکن کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ روٹین میں دروشیف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا بعض تو خیال کرتے ہیں کہ ہم مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں حضورت نے کی بارہوہ میں حاصل ہیں ہم وہاں دروشیف پڑھیں یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ جو بھی تصور باندھیں گے وہ چند لمحوں کے لیے چند منٹوں کے لیے ہوگا اگر آپ دو گھنٹے بیٹھ کے روز دروشیف پڑھتے ہیں تو وہ دو گھنٹوں کے لیے تصور قائم نہیں ہوگا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے رگت کا جو محول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس معاملے میں آپ میں سے جو لوگ مدینہ شریف جن کو حاصلی نصیب ہوئی ہے آپ سوچے کہ جب آپ روزر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر دروشیف پڑھتے ہیں تو کیا رکت ہوتی ہے کیا محبت ہوتی ہے کیا زبردست ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی پاکیزہ جگہ پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے ہوئے ہیں تو وہاں ہر طرف آپ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے دروشیف پڑھا جا رہا ہے تو دیفنیٹی وہاں پہ تو آپ دو گھنٹے چار گھنٹے بھی بیٹھے رہیں گے تو زیادہ تر وقت آپ کا رکت کے ساتھ ہوگا آپ کی نظریں بار بار کبھی گمتے خجرہ کی طرف جاتی ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واری کی گرین جالیوں کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو ایک بات بتاؤں آپ دو گھنٹے بیٹھیں چار گھنٹے بیٹھیں نہ کبھی جسم میں درد ہوتا ہے نہ جمائیاں آتی ہیں اگر آپ ہی جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ہم انسان ہیں ہماری کچھ فیزیکل لیمٹس بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ در وقت آپ کا اچھا ہی گزرتے ہیں بلکل اسی طرح ہے جیسے جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دل دکھا ہوئے کسی بات کے اوپر تو آپ دیکھیں اس لئے جو آنکھوں سے آسو تاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو پیار محسوس ہو رہا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کے نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ فیلنگ کتنی زبدست ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ویسے نومل حالات میں اکیلے نماز پڑھیں تو ہوتا ہے اچھا سنتے پوری ہوگئے رکتیں کتنی پڑھنی سجدہ کیا تھا نہیں کیا تھا دنیا کا ہر کام آپ کو یاد آ جاتا ہے لیکن اکیلے اس طرح نماز پڑھنے کے مقابلے میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا خوبصورت رکتتاری ہوتی ہے ایک احساس ہی بڑا زبدست ہوتا ہے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے وقت سامنے حاضر ہیں ایک ٹائم پر رکو کر رہے ہیں ایک ٹائم پر سجدہ کر رہے ہیں اور اگر سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے کہ اگر جو امام صاحب ہیں وہ بہت خوبصورت تلاوت کر دیں چاہے ہمیں عربی سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ خوبصورت تلاوت جناب کے دل کو چھوٹے ہیں جب آپ مکہ شریف میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے کیا خوبصورت احساس ہوتا ہے تو بات آگی نا کہ محول جو ہے وہ بہت فرق ڈالتے ہیں جس طرح آپ کے دوست جو آپ کے اٹھ کرتے ہیں وہ بہت فرق ڈالتے ہیں کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر صرف دنیا داری کی طرف بندہ بھاگتا ہے اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جب بھی بات کرو آپ کے دل میں حضور باسم کی محبت اللہ تعالیٰ کا عشق جو ہے مزید بڑھتا ہے تو محول آپ کی کمپنی سب کچھ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب اور کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں آپ بغیر میوزک کے کوئی ناچ شریف لگا لیں ٹھیک ہے قصیدہ بردہ شریف لگا لیں اور اس میں ظاہر ہے حضور باسم کا نام بار بار آئے گا تو آپ نے دروشیف پڑھنے ہی پڑھنے اور آپ دیکھیں کہ جب ناچ شریف سنتے ہوئے آپ دروشیف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت سما بنتا ہے ٹھیک ہے ایسے لگتا ہے آپ کی روح جو ہے نا وہ دروشیف پڑھ رہی ہے دل سے آپ کے جو ہے نا وہ دروشیف کی آواز آ رہی ہوتی ہے اسی طرح آپ دروشیف پڑھتے ہوئے اگر سیتن لبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا شروع کرتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دروشیف بھی پڑھتے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو ویسے بھی پڑھنا ہی پڑھنا تھا اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے متعلق بھی سیکھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو وقتاں فوقتاں آپ اپنا سکتے ہیں تاکہ دروشیف پڑھتے ہوئے آپ پہ رکت تاری ہو اور پڑھنے میں سرور آئے لیکن ایک بات جو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ سرور والی کیفیت جو ہے نا دو گھنٹے تک نہیں رہ سکتی ہم انسان ہیں کوئی ہم آواز لگائے گا کبھی کوئی بیل بجے گی کبھی کوئی بات ہوگی یا انسان کی اپنی پریشانیاں تو کبھی دماغ میں ایک خیال آتا ہے کبھی دوسرا خیال آتا ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ان باتوں کے چکر میں آ کے نا ہم نے دروشیف پڑھنا نہیں چھوڑنا کہ اب سرور نہیں آرہا تو دروشیف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے مجھے تو میراج والی فیلنگ نہیں آتی تو اسے یہی کہا گیا کہ نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ جب میں نماز پڑھی تھی تو کیا سرور کے ساتھ پڑھی تھی یا میراج والی فیلنگ کے ساتھ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ نماز تم پر فرض کی تھی تو انہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ادھر آپ نے دروشیف پڑھنا شروع کیا اندھر وسوسے آنا شروع ہو گئے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتی ہوں I think صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں بیان ہوئی اور مجھے exactly اس کا نمبر یاد نہیں ہے اس میں کچھ جس طرح سے تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں I think نماز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں بہت برے برے خیالات آتے ہیں ایسے خیالات آتے ہیں جن کو ہم کسی دوسرے کو پتانا تو دور کی بات اگر خود سے بھی دوبارہ سوچیں تو اپنے آپ سے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کریں کیا ہمارا ایمان نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی نشانی ہے اس کا سب سے بہترین حل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ بس ان خیالات اور وسلموں کو آنے تو آپ انہیں اگنور کریں اور کچھ عرصے بعد خود بخود یہ چلے جائیں گے اگر آپ پھر بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لحول والا کو عطا پڑھ سکتے ہیں آپ آوزو بلا پڑھ سکتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں مجھے بھی شروع میں بہت وسوسیں آتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کبھی خوف کبھی کچھ پھر فائنلی میں نے کہا آ جائیں جتنے وسوسیں آنے دیکھا جائے گا میں دروشیب پڑھنا اس وقت بند نہیں کروں گی میں دروشیب پڑھتی رہوں گی اور کچھ دیں گزرتی تھی خود بخود کی وسوسیں سب خائب ہو جاتے تھے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دروشیب پڑھیں تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں کم پڑھیں لیکن روز ضرور پڑھیں روز حاضری آپ نے لگانی ہے حضرت بازم کی بارگاہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی دن مس ہو جائے اور آپ کا نام ہی نہ حضرت بازم کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ نے حاضری ضرور لگانی ہے شہران شاکہ 6 صاحب جی کے ایک بک تھی مجھے اس کا نام جبھار علشق اس کو آپ پڑھیں تو اس میں انہیں نے اپنے بابا جی کا واقعہ بیان کیا ہے ان کے بابا جی کہتے تھے کہ سبق یاد ہو یا نہ یاد ہو حاضری ضرور لگنی چاہیے اچھا اس کے علاوہ ایک اور زبدت سا ٹپ میں آپ کو دوں گی وہ یہ کہ جو بھی دروشیب آپ پڑھتے ہیں ٹھیک آپ عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی اس طرح نہیں آتی ٹھیک ہے کچھ کو آتی ہے بہت سوکر نہیں بھی آتی تو دروشیب کا مطلب ضرور جان لیں ٹھیک ہے تو شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوگی کہ آپ جب عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میننگ کو بھی نا وہ جیسے ٹرانسلیٹ کر کے کر رہے ہوگے تو کبھی کبار آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دروشیب کو اردو میں پڑھ لی یا دروشیب کا ترجمہ پڑھ لیا تو اس سے بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایکچلی اللہ تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اب آپ ایک بار دروشیب کو اردو میں پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اردو میں پڑھیں تو دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے کہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلات پھیج جس طرح تو نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آل پر صلات پھیجا بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے جس طرح تُنہیں حضور ابراہیم علیہ السلام اور حضور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت ناصل کی بے شک تُو تعریف کیا گیا بزرگ ہے تو جب بھی آپ کو لگے کہ دروشپ پڑھنے میں آپ کو وہ عشق نہیں محسوس ہو رہا یا سرور نہیں آ رہا تو ایک بار ترجمہ ضرور پڑھ لیا کریں اچھا اسی طرح دیکھیں جب آپ درودِ تاج کو بشک عربی میں پڑھیں تو کیا سرور ملتا ہے کیونکہ اس کی لفظوں میں اتنا ردم ہے کہ وہ نیچرلی آپ کے اندر ایک سرور کی کیفت پیدا کر دیتا ہے اب آپ اس کا ترجمہ ذرا شوق سے پڑھیں تو سبحان اللہ سرور ہی سرور محسوس ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے ان دکھوں کو کہ جو نماز پڑھتے ہوئے دروشپ پڑھتے ہوئے آپ پر رکت تاری کر دیتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت اور جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ